اسلام علیکم پاک ویلرز میرا نام دانش ازگر فروم الیکٹرو موٹر سپورٹس آج میں آپ کو کراچی کے پٹولا سے ملانے والا ہوں کراچی کی واحد آل ویل کیمبر سیوک ایکس اور کراچی کی سڑکوں کے ساتھ سے اگر آپ نوٹس کریں تو ان گاڑیوں کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے پہلا نقصان میں آپ کو دکھاتا دوں یہ دیکھیں آپ کو یہ چیزیں نکالنی پڑتی ہیں گاڑی میں سے اس کے بعد آپ کے بمپرز کی حالت آہستہ آہستہ خراب ہوتی جاتی ہے اسی طریقے سے بمپر کے بریکٹ بھی نکلتے رہتے ہیں اگر آپ آل ویل کیمبر کراچی میں چلاتے ہیں تو نقصانات تو اٹھانے پڑیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پارک ویلز کا یوڈیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن بن سکے بڑے نے زیادہ نے دے دیئے ہاں اچھی پرائیس چاہیے ہاں بھائی تو ابھی پارک ویلز پہ ایڈ لگاؤ اور گاڑی بے جو بیسٹ پرائیس پہ سلام علیکم واسد کیسے آپ ٹھیک ہیں سلام دانشوی کیسے آپ سب سے پہلے اپنی گاڑی کا میک موڈل ویریانٹ بتائیں سو یہ ہونڈا سیوک 1.8 ہے اور 2018 موڈل ہے اور سیکھینڈ ڈانر ہے میرے پاس اس گاڑی کو میں دیکھ رہا ہوں کی آل ویل کیمبر ہے کیسے سوچا کہ اس کو آل ویل کیمبر کراچی کے حالات اور روڈ تو اس قابل نہیں ہے دراصل میبا اس سے پہلے تھی ہونڈا سیٹی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بھی موڈیفائی کیا ہوا تھا کیمبر وغیرہ کیا ہوا تھا تو اس کی تھوڑی یادیں آ رہی تھی کیا کیا موڈیفیکیشن اس کے اندر آپ نے کی ہیں مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ ہمارے ویورز جان سکیں کہ اگر وہ سیوڈیفیک ایکس کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں اس خوبصورت انداز میں تو ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ موڈیفیکیشن کی بات کریں اور اگر کسی نے سٹارٹ کرنی ہے جیسے کہ تو میں ان کو سب سے پہلے تو سجیش یہ کروں گا کہ پہلے ہیڈ لائٹس اور بیک لائٹس کی چیک کریں ٹھیک ہے وہ ڈالوائیں اور اس کے بعد پھر اس کے ریمز اور باڈی گٹ پہ آئیں ٹھیک ہوگا یہ ہیڈ لائٹس آپ نے کہا سے مانگائی ہیں بڑا خوبصورت سٹائل ہے اس کا یہ ہیڈ لائٹس میں نے لگوائی تھی لاہور سے مرلل لگوائی تھی وہاں سے میں نے مانگوائی تھی اور یہاں پہ میں نے انسٹال کروائی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بمپر اس کے دیزائن کا اس کو کیا کہتے ہیں ایک جیٹی یہ ہے ایف سی فور ففٹی ٹھیک ہے یہ پوری کمپلیٹ بوڈی کٹ ہوتی ہے اس میں فرنٹ بمپر بیک بمپر فرنٹ سپیلر بھی ہوتا ہے اس کا لیکن وہ آل ویل کیمبر کی وجہ سے نہیں لگا کیچے لگ لگ کے وہ ٹوٹ گیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس طرف آکے بات کریں تو ریمز آپ نے لگائے ہوئے ہیں ایٹین سائز جی یہ ایٹین سائز ہے ٹین پوائنٹ فائی یہ جے آل جے اور زیرو آف سیٹ ہے مللہ ہے یہ کمپلیٹ ریم بار کی سائیڈ یہ بھی سائیڈ سکرٹ اس کے ساتھ ہی آئی ہے یہ سائیڈ سکرٹ میوگن کی ہیں ٹھیک ہے یہ الگ سے میں نے پرچیز کی تھی میں بڑا خوبصورت سا یہ گرافک ڈیزائن دیکھ رہا ہوں تو یہ کہاں سے سورس کیا آپ نے یہ دراصل میرے ایک بار کی گاڑی دیکھی تھی میں نے اس پر ہواوا تھا یہ ٹھیک ہے تو میں نے ان سے کانٹیک کیا ان سے کمپلیٹ اس کی پیچر مانگوائی پھر یہاں پہ میں نے پورا یہ پرنٹ کروا گے پھر یہاں پر یہاں پہ لگوایا ہے یہ جو اس کے اندر کناٹز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے الگ سے انسٹال کر رہا ہوں تاکہ اس کو تھوڑا وائیڈ لک دینے کے لئے ٹھیک ہو گیا وہ کمپل کے ساتھ میچ کر جائے گا اور یہ آر ایس سپوائلر اس میں لگا ہے بیک سائیڈ پہ اور یہ رووو سپوائلر ہے ٹھیک ہے باقی یہ رووو سپوائلر یہ لگایا ہو ہے آپ نے یہ دیکھ رہا ہوں میں سائیڈ میرر کے اندر ایک ڈی آر ایل چل رہی ہے یہ انڈیگیٹر بھی شو کرتی ہے یہ انڈیگیٹر بھی شو کرتے ہوں یہ ڈی ٹائم رہلنگ لائٹ بھی ہے اچھا ٹھیک ہو یہ میں نے ملتان سے سورس کی دی ملتان سے سورس کی دی کراچی میں پارٹس نہیں مل رہے تھا آپ کو کراچی میں اتنا روزان نہیں ہے نا موڈیفکیشن کا کوئی موڈیفکیشن انجن کی طرف کی ہے آپ نے انجن پہ میں نے کوئی موڈز نہیں کیے سمپل سوک انجن ہے ریسنگ وغیرہ کو شوک نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے ہی میرے گھر میں کسی نے مشہور کر دیا کہ میں ریس لگاتا ہوں تو مجھے مجبورن ایک طرح سیجنے سیجھ لینے ایک گاڑی آل ویل کیمبر اس پہ ریس لگانا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پوسیبل ہے کیونکہ گاڑی بچائے گا بندہ یا یہ تقریباً یہ ڈیلی ڈریون ہی ہے کیونکہ ڈیلی ڈریون اس حالت کے اندر جی بلکل میں اس کو انڈیسلی رہے بھی لے جا چکا ہوں بھائی بہت جگرہ ہے ہمارے اسد بھائی کے پاس اس گاڑی کو کراچی جیسے شہر کے اندر جس کی روڈیں برباد ہیں اس میں ڈیلی ڈریون گاڑی رکھی بھی ہے تو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں مشکلات دادہ تر مجھے جو پیش آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ٹائر بہت جلدی پھٹ جاتے ہیں کتنے سیٹ ڈال چکے ہیں اب تک اب تک تو مجھے یاد بھی نہیں ہے مطلب کسی ٹائر والے نے سپانسر کیا ہے آپ کو ٹائر والے نے سپانسر نہیں کیا ہے لیکن وہ ہم ڈیلی کسٹومر بن گئے تو وہ ہمیں تھوڑا دسکاون دیتے ہیں چلیں بڑی اچھی بات ہے انٹیریئر کے اندر کوئی موڈیفیکشن کری ہوئے ہیں کوئی چینجز بگرہ کری ہوئے ہیں آپ نے انٹیریئر میں فیلحال تو یہ سٹوک ہے بالکل بیسک جو ایسا آتا ہے ایسا ہی رکھا ہوئے آپ نے بس یہ ایک شیر کھڑا ہوئے ہیں سونے کا یہ بس بڑا خطرناگ ہے گاڑی چھوڑ کے شیر لے جائے گا کوئی تو انشاءاللہ ان فیوچر میرا پلان ہے اس کے یہ دور ٹرمز وغیرہ ہو گئے یہ ٹرمز ہو گئے ہیں تو ان کو میں کاربن فائبر کروانے والا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بس ابھی انٹیریئر کے لئے میرا یہی پلان ہے صحیح ہے فردر اس کے اندر آپ کے کیا پروگرام ہے کہ میں آپ نے اس گاڑی کو اور کتنی موڈیفکیشن کی لیول پر لے کے جانا ہے ابھی فیلحال تو میں نے اس کے لئے ایر سسپنشن منگوا ہے ٹھیک ہے زبردست تو ایر سسپنشن انشاءاللہ میرے پاس پہنچ چکا ہے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے نا اکثر کچھ چیزیں اب آپ بھار سے کوئی چیز مانگاتے ہیں تو وہ آدھی ٹیتر آدھی بٹیر ہو جاتی ہے وہ ہی میرے ساتھ سپلایا رہا ہے تو میرے جو فرنڈ کے شوکس ہیں وہ تھوڑے سے چینج اب وہ مجھے یہاں پہ آلٹر کروانے پڑیں گے تو انشاءاللہ میں بھی جا رہا ہوں پاک ویلز پہ لاہور اچھا زبردست ایسی حالت پہ لے کے جائیں گے اس کو ابھی اوپر کروا کے لے کے جائیں گے بالکل سٹو آئیٹ پہ تو انشاءاللہ لاہور جا کے وہیں پہ شو بھی اٹینڈ کریں گے اور اس میں کیا نامے اے ایر سسپنشن تو کراچی کا شو بند بھولنا نہیں کراچی تو پچیز دسمبر کو کراچی کا آٹو شو ہے سب نے اٹینڈ کرنا ہے اپنی گاڑیوں کو موڈیفائی کر لیں جو پارٹس نہیں مل رہے وہ پاک ویلز کے آٹو سٹور پہ جا کے پارٹس سورس کریں بھائی فیول ایوریج پہ کیا فرق آیا اس کے فیول ایوریج پہ یہ فرق آیا ہے کہ سمجھلیں آدھی ہو چکی ہے مطلب بارہ تیرہ دیتی تھی تو اب وہ چھے پانچھے پانچھے دیتی ہے کیونکہ رمز بہت بڑے ٹلے میں سسپنشن پہ کتنا نقصان ہوتا ہے سسپنشن پہ اس کے بہت نقصان ہوتا ہے کیونکہ گاڑی بلکل بیٹھ جاتی ہے کتنے عرصے میں اس کو آپ کو دوبارہ سسپنشن کے بوشیز ڈالنے پڑ جاتے ہیں بوشیز میں نے ابھی تک ڈالے نہیں ہے اس کے لیکن گاڑی تو پروبلم تو کر رہی ہوگی نا گاڑی پروبلم کر رہی ہے بھی اگر ہم سٹریٹ روڈ پہ بھی اس کو لے کے نکلیں گے تو یہ تھوڑی سی بمپ لیتی ہے بمپ لیتی ہے ہاں وہ لے گی کیونکہ اس کا بہت زیادہ جو نا اس کے اوپر سسپنشن کو بہت زور پڑھا ہوا ہے بلکل بیٹھا ہوا ہے وہ اور اس کے فرنٹ شوکز بھی میں نے موڈیفائی کیا ہوں کہ فرنٹ کیمبر کٹ نہیں آتی بیگ پہ کیمبر کٹ لگی ہوئی ہے تو یہ آپ نے آلٹریشن کری ہوئی ہے جی آلٹریشن جو آلٹریشن تو ڈینجرس بھی ہوتی نا کبھی کبھی نہیں بلکل سیف موڈ پہ کری ہوئی ہے اب آپ یہ بتائیں کتنا خرچہ کر لیا اگر ہم میں ایر سسپنشن کا بھی ساتھ میں ملا ہوں تو تقریباً آٹھ لاکھ تک سمجھ لیں اور ایر سسپنشن کو نکال دیں کیونکہ ویورز آٹھ لاکھ سن کے یہ اتنی بھی نہیں بنائیں گے تو کم سے کم اتنی تو بنانی چاہیے ان کو ایر سسپنشن نکال دیں تو آپ ساڑھے چار پانچ کا ساڑھے چار پانچ لاکھ میں ریمز آگئے کیمبرنگ آگئی کیٹس آگئی یہ اس کی گرل بھی چینج ہے لائٹ سے یہ میں آپ کو منچن کرنا بھولتے یہ گرل بھی اس کی ایسا ہی لگی ہوئی ہے ایسا ہی کی گرل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آسد اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ویورز جو اس کو موڈیفائی کرنا جاتے ہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا بجٹ کام ہے تو وہ کس طریقے سے سب سے پہلے شکل چینج کرے اور کم بجٹ کے اندر ہو جائے کام تو میں تو پہلے یہی بولوں گا کہ اگر آپ سٹارٹ لے رہے ہیں آپ سٹوڈنٹ لیویل پہ ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کے اندر بوڈی کٹ ڈالیں بوڈی کٹ کے بعد پھر اس کے اندر ریم ڈالیں سب سے پہلے تو میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی میں ایک اچھے ریم ڈالیں اور گاڑی کے شیشے کالے کر دیں تو گاڑی بدل جاتی ہے پوری تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت یہ پٹولا ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ یہ نہیں تو ایسی گاڑی بنانے کے لیے اسد کی ویلوکز دیکھتے رہے ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہے اسد ایف سی ٹو کے نام سے اسد ایف سی ٹو کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیے گا تاکہ موڈیفیکیشن پروسیس وغیر آپ کو دیکھ سکیں کس طریقے سے انہوں نے بنائی ہے پاکویز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن آپ کو مل سکیں اپنے گر دونوا کا خیال رکھئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ